ہیلو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارلی میڈیول بیہار کی ٹھیک ہے تو اس میں جو کچھ افغان رولر ہیں کچھ آپ کے پرشن رولر سے جو نے بیہار میں رول کیا ہے اس کے بارے میں ہم اس میں بات کریں گے اور پھر جو دلیس سلطنت جو رول کیا ہے بیہار میں اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو کچھ انسکریپشنز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں مینہاز دہ آؤثر آف تباکت اے نصیری اسٹین بیہار اور پروائیڈ ایڈیٹیل ایک کاؤنٹ آف دہ اٹیک آف بختیار خلی جو مینہاز ہے دہ آؤثر آف کس کے ہیں وہ تباکت اے نصیری انہیں بیہار میں ٹھہرا تھا اور پروائیڈ ایڈیٹیل ایک آنٹ آف اور انہوں نے پورا ڈیٹیل ایک آنٹ بتایا تھا اٹیک آف کی بختیار خلی جو نے بیہار پر مطلب کس طرح وہ اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے دہ بسہ تینون اونس آف اختیسان دیلی گیس دہ ایک آنٹ آف اٹیک آف فیروز تگلک آن دہ تیرہت کی فیروز ساتھ تگلک نے اٹیک کیا تھا آپ کو تیرہت پر اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا بس تینون اون آف اختیسان ٹھیک ہے توجک بابری پروائیڈ دے ایک آنٹ آف فال آف نوحانیز کی نوحانی کا جو فال ہوا تھا وہ کیسے مطلب ختم ہوا تھا دھیرے دھیرے اس کے بارے میں لکھا گیا آپ کا توجک بابری میں ٹھیک ہے Flip dat ری علیہ ڈی حیرت کروں گیا آپ کا تحت ریلی گو سید دیں کا ہسٹوریکل اپنا ایک کون دیا تھا بیہار میں یہ کیسے کیسے جو رولر تھے انہوں نے رول کیا تھے جہاں بیہار میں بھبوہ انسکریپشنز جو بھبوہ آپ کا ایک انسکریپشن ہے شیر شاہ کا بھبوہ میں انسکریپشن ہے شیر شاہ کا اس میں بہت ہی انفرمیشن دیا گیا ہے کہ بیہار میں کیسے رول کیے تھے ہو مانیر کوپر پلیٹ انسکریپشن جو تھا یہ مانیر کوپر پلیٹ انسکریپشن مینشن یہ ٹیکس کال تروش کدانہ تروش کداندہ تروش کداندہ یہ مانیر کوپر پلیٹ میں آپ کا دیا مینشن کیا ہوا ہے کہ ٹیکس جس کو ہم نے کیا بولا تھا وہ تروش کداندہ دکھت کتھوٹیا گیٹ انسکریپشن اور پروت تاسگڑ کہاں یہ کتھوٹیا گیٹ انسکریپشن آپ کا روت تاسگڑ میں ہیں مینشن ڈیٹ اور کنشکشن بائی دا مین مانسین جو مانسین جو کنشک کیا تھا اس کے بارے میں آپ کا دیا گیا ہے کتھوٹیا گیٹ انسکریپشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا کچھ اوبجیکٹیو ہیں اس لوگ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلا کوششن ہے آپ کا which of the following author has seen in bihar and provide the first hand information about the attack of bhaktiar khilji میں سے کون سے ایسے author ہیں جنہوں نے بیہار میں اٹھا رہتے ہیں ان پروائیڈ کیا تھا آپ کو information about the کی بھکتیار کل جی نے کیسے اٹھاک کیا تھا بیہار پر تو آپشن سے آپ کے منحاس اُس سیراج زیاودین برانی ان ملہ تقیہ رضی کل اللہ تو آپشن سے آپ کا جس کو جیسے کریکٹ اپسن ہے وہ آپ کا یہ ہو جائے گا منحاس اُس سیراج the name name the author of اکبرنامہ اکبرنامہ مطلب کس کا لکھا ہوا ہے برانی کا منحاس کا and محمد قاسم کا and عبدالفضل کا تو question number two کا جو کریکٹ انسر ہے آپ کو وہ عبدالفضل کا لکھا ہوا ہے آپ کا اکبرنامہ next question ہے which of the following book provide an account of land revenue in Bihar land revenue میں کس بوک میں کے بارے میں آپ کا یہ پروائیڈ کیا گیا ہے تباکت اے نسیری بیہار شریف and all of the above next question ہے آپ کا name the author of the book corpus of Arabic and Persian inscription in Bihar option ہے Cunningham professor کیا مددین and بوچنان and ZA دیسائی تو question number six کا جو کریکٹ انسر ہے وہ آپ کا بی ہو جائے گا professor کیا مددین next question ہے to which ruler did the بودھ گیا inscription belong اس میں سے کس رولر کون سا رولر سے یہ بودھ گیا inscription belong کرتا ہے بلالہ سینہ شیر شاہ بودھا سینہ باہر خان تو question number seven کا جو کریکٹ انسر آپ کا سی ہو جائے گا بودھا سینہ next question ہے which inscription mentioned us name of tax collected ترشکا دندہ یہ جو tax collector اس کا نام تھا آپ کا ترشکا دندہ اس کی inscription نے mention کیا گیا option سے بہبوان 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 inscriptions and سنوکھر inscriptions and سیمرون پیلیر inscriptions and منیر کپر پلیٹ inscriptions question number eight کریکٹ انسر آپ کا دی ہو جائے گا منیر کپر پلیٹ inscriptions میں mention کیا ہوا next question ہے that definite proof of definite proof of minting of points in بیہار comes from وہ کہا آیا تیرہو 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 تغلقپور مونگیر گیا ساسا رام نائیتھ کا جو کریکٹ انسر آپ کا اے ہو جائے گا تیرہو تغلقپور بیدی تیرہو تو مہمد شیر 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 محمد بن ڈگر جی تو کوشن نوما ٹین کا محمد بن ڈگر نیکس ٹائپ کا گوپالا کا جو ہے رول کیا تھا اس کے بارے میں بیہار میں گوپالا فاؤنڈے دا فیمس اودانت پورا بیہار گوپالا نے کیا فاؤنڈ کیا تھا انہوں نے اودانت پور بیہار بیہار دا اینسین سٹائٹ اپ دا مران ٹاؤن بیہار شریف جو ابھی مران ٹاؤن جو بیہار شریف ہے اس کا اودانت پورا بیہار کینہوں نے فاند کیا تھا ان کا نام تھا گوپالا ٹھیک ہے مغیر کپر پلیٹ انسکریپشن آف دیو پالا انفرم دیٹو بتاتا ہے کہ دھرم پالا ہیڈ لیفت ہیز سکسیسر ایک کنگڈوم فری فرم ٹربلز فری فرم ٹربلز انہوں کو چھوڑ دیا تھا ٹیک ہے دیو پالا اسٹیبلیس فرینلی ایک کلچرل جو ریلیشن ہوتا ہے ویدہ بالا بھوتر دیو سے ایک کلچرل اور فرینلی ریلیشن چھتا ہے آپ کا دہ کنگ آف سروانہ دیپ دیپا یہ کہاں کے کنگ تھے سروانہ دیپا کے دہ بدال پیلیر انسکریپشنس مینشن سورپالا ایز سکسیسر آف دیو پالا دیو پالا کے سکسیسر کون تے آپ کا دیو پالا یہ آپ کا بھاگلپور انسکریپشن سے ہے دیپینڈین کرناطا ڈیناسٹی جو مفیدیلہ میں آپ کا کرناطا ڈیناسٹی جا واز فوندہ بای دہ نانیا دیوہ انسکریپشن ڈیناسٹی مینشن مینشن تین ہندہ نانتی سیو بی سیمراہ انسکریپشن اس پلللل پالا تیلل پالا ہری سیمہ دیوہ واضح دا لاسٹ کینگ گریٹ کینگ اپ ڈا کارناٹا ڈینیسٹی کارناٹا ڈینیسٹی کے راستور کون تھے وہ ہری سیمہ دیوہ اس کے بعد کچھ اوبجیکٹیو ہے اس چپٹر کے پہلا کوششن ہے نرسیمہ دیوہ واضح کینگ آف میتھلا بھوچپور ساسارام اور این ویدے ہیں تو سسٹر ہے جو آپ کو مختلف ہے نرسیمہ دیوہ ایندیسٹ تھی مکل نیست کوشن ہے ہو فاؤنڈے دے اینڈیپینڈیٹ کارناٹا ڈینیسٹی این میتھلا مکل میں جو کارناٹا ڈینیسٹی کے کونڈ فونٹ کیے تھے انی�� دیوہ نرسیمہ دیوہ حری سیمہ آن دیوہ پالا تو کوششن نوم ہو ڈینلہ آپ کو ہو جائے گا ننیا دیو آج نیسکوشن ہے ہوں فونڈے دا فیموس ادانت پورا ویہارا ادانت پورا ویہارا کے کنہوں نے فونڈ کیا تھا نام کیا تھا ان کا آپشن سے ہیں دیو پالا گو پالا رام پالا نرائن پالا کوشن نمبر تھری کا جو کریپ کے انسر آپ کا ہو جائے گا دیو پالا ہو جائے گا سوری ادانت پورا کا فونڈ کیا آپ کے گو پالا نیسکوشن ہے آپ کا who was the founder of پالا ڈینیسٹی پالا ڈینیسٹی کے فونڈ کیا کون تھے دھرم پالا رام پالا نرائن پالا گو پالا جو کریپ کے انسر آپ کا ہو جائے گا گو پالا who is credited with the foundation of bhikram shila mahabihara یہ مطلب جو bhikram shila mahabihara جو ہے ایک اس کو credit جائیتا ہے foundation کا جو located ہے near the anti-check village near خالق گاؤں in bhaagalpur میں option سے ہیں گو پالا ڈےو پالا ڈھرم پالا ڈھرم پالا ڈھرم پالا تو question number five کا جو کریپ کے انسر ہو جائے گا آپ کا ڈھرم پالا ڈھرم پالا next question who was the last great king of karnata dynasty karnata dynasty کے last king کون تھے option سے ہیں naneya deva harrisimha deva nasimha deva and none of the above so question number six کا جو کریپ کے انسر ہو جائے گا آپ کا b ہو جائے گا harrisimha deva for how many years did king of surya پالا گو پالا این ویگر پالا تو نائندھ کا جو کرنسل آپ کا بھی ہو جائے گا دھرمی پالا اگر نیسٹ کوششن ہے دھمونگیر کوپر پلیٹ انسکریپشن بیلونگ ٹو ویچ پالا کی جو مونگیر کوپر پلیٹ انسکریپشن سے یہ کس پالا کینگ سے بیلونگ کرتا ہے آپشن سے ہیں دیو پالا گو پالا مہی پالا این دھرمی پالا تو ٹینتھ کا جو کریٹ انسل ہو جائے گا آپ کا دیو پالا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو دل ہی سلطنت نے وہ بیہار میں کون ڈرول کیا تھا اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو منیر کوپر پلیٹ انسکریپشن جو ہے وہ مینشن کیا ہے اس میں کہ پیپل اپ منیر واس سبجیکٹیٹ ٹو یہ ٹیکس کول تروش کا دندہ جو کہ آپ کو اب کوشن میں آپ کو مینشن کیا گیا تھا تروش کا دندہ اکورڈنگ ٹو تارانات بکتیار خل جی اولسو دیشٹوی دا نلاندہ انیورسٹی یہ بہت ہی فیموس کوششن ہے آپ کو یہ ہیں کہ نلاندہ انیورسٹی کو کس نے دیشٹوی کیا تھا ختم کیا تھا بکتیار خل جی نے توریل توغان وازہ کارا کھتائی تورک اور اپر مر سلیب کو دا الٹوطمشکتہ ہے تارتر خان دا گورنر اور بیہار پریزنٹیٹ ایک گیپ آف 63 ایلیفینٹ ٹو بالبن بالبن کو کیس 63 ایلیفینٹ میں گیپ کیا تھا خیاسودین تغلق اسٹیبلیشت این مینٹ ٹاؤن کہاں انہوں نے مینٹ ٹاؤن اسٹیبلیش کیا گیا تھا تیرہود which is also called as تغلق آباد ارخ تیرہود پہلے اس کو تغلق آباد پولا جا جا تھا اس کے بعد اب اس کا موڈرن نیم تیرہود ہو گیا ہے سکونات انسکریپشن کونسہ سکونات انسکریپشن آف بیہار شریف and ویدیبان انسکریپشن ایٹ موٹیہار یار ایمپورٹنٹ سورس تو شو در پرزینس محمد بین تغلق ہولڈین بیہار یہ جو دو آپ کی انسکریپشن سے ہیں اس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ محمد بین تغلق وہ بیہار میں ہولڈ کیے تھے اور پرزینس تھے ٹھیک ہے اس کے پاس اس کا کوش ایم سکیو ہے فرس کوش ہے آپ کا دو فرس ایمپورٹنٹ ویکٹری اور بکتیار خیل جی بیہار بکتیار خیل جی کا جو ایمپورٹنٹ ویکٹری بیہار میں کیا تھا آپ سے بیہار شریف اس کو ادانت پوری بولا جاتا ہے پٹنا بھاگل پور این مونگیر تو کوش نمبر ایک بکتیار خیل جی بابر محمد گوری تو کوش نمبر ٹو کا بکتیار خل جی سلطانت بیہار دلی کا کون احسا سلطانت تھا جس نے بہلی بار بیہار میں آپ کو ان ویٹ کیا تھا اوپشن سے ہیں بالبن اللہ او دین خلجی ایبک این التتمیش تو کوششن نمبر تھری کا جو کریپ کے انسار ہے آپ کا وہ دی ہو جائے گا التتمیش نے انویٹ کیا تھا بیہار میں پہلی بار تا کیپٹل او بیہار دیڑنگا رین او تغلق واس بیہار کا کیپٹل کہاں تھا تغلق کے رول میں تو اوپشن سے ہیں بھاگلپور پٹنا دربھنگا این بیہار شریف تو کوششن نمبر فورت کا آپ کا دی ہو جائے گا بیہار شریف ایٹ ویٹ پلیس واس بھکٹیار خلجی بھری بھکٹیار خلجی کیوں کہاں دفن آیا گیا تھا آپ کا اوپشن سے ہیں لکھنوٹی مونگیر بیہار شریف این راجگیر تو کوششن نمبر فائب کا جو کریپ کے انسار ہے آپ کا سی ہو جائے گا بیہار شریف نیکس کوششن ہے ہوں اسٹیبلش دا ٹرکیش رول ان بیہار ٹرکیش رول کو پہلی مدب کس نے اسٹیبلش کیا تھا آپ کا بیہار میں اوپشن سے ہیں ایبک بھکٹیار خلجی التتمیش ملک حسن الدین تو کوششن نمبر سکت کا جو کریپ ٹنسر آپ کا ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا بھکٹیار خلجی نے ریچ رولر اسٹیبلش ای مینٹ ٹاؤن ایٹ ترہوت ریچ اولسو کول ایز دا تغلق آباد اور ترہوت کے نام سے جائے جائے تھا اوپشن سے ہیں غیاسود دین تغلق فیروز تغلق محمد بن تغلق اینا علاو دین خلجی تو سیونتھ نمبر کا جو کریپ ٹنسر ہو جائے گا اپ کا اے ہو جائے گا غیاسود دین تغلق نے ویچ سلطان انڈر در رول آب کارناٹا ڈانیسٹی وہ کون سا سلطان تھا جس نے کارناٹا ڈانیسٹی کو انڈ کیا تھا اوپشن سے ہیں محمد بن تغلق غیاسود دین تغلق اور فیروز شاہ تغلق اور محمد تغلق تو کوشن نمبر ٹنسر کا جو کریپ ٹنسر ہے آپ کا وہ سی ہو جائے گا فیروز شاہ تغلق نیسٹ کوشن ہے ویچ سلطان ہیڈ میٹنگ ویٹ اے سلیبریٹر سینٹ آب بیہار احمد چیرام پوش کون سے سلطان تھے جنہوں نے سلیبریٹ کیا تھا سینٹ جو سینٹ تھے بیہار احمد شاہ سے محمد بن تغلق لاؤدین خلجی فیروز تغلق اور محمد بن تغلق تو کوشن نمبر نائن تھ کا جو کریپ ٹنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا وہ سی فیروز تغلق دیکھیں کوشن نمبر ایٹ کا جو کریپ ٹنسر ہے آپ کا بی ہو جائے گا ریا سوڈدین تغلق ویس سلطان انڈر دے رول آب کارناڈا ڈینسٹی آپ کا جب کریپ ٹنسر ہے آپ کا وہ ریا سوڈدین تغلق ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نیچ کوشن نمبر کرتا ہے کوشن نمبر ٹین پر شرائن آف ایبل ایڈنسٹریٹر دیرنگ ڈرین اپ تغلق ملک ابراہیم بایا ایس سیچویٹیڈ این آپشن سے ہیں ساسا رام آگرہ بیہار شریف این دیلی تو کوشن نمبر ٹین تھ کا جو کریپ ٹنسر ہے آپ کا سی ہو جائے گا بیہار شریف ہو ڈیفیٹڈ دک کارناڈا ڈینسٹی رولر ہری سیمہ دیوہ جو کارناڈا ڈینسٹی رولر سے ہری سیمہ کو کس نے ڈیفیٹ کیا دہا رہا تھا تو آپشن سے ہیں گیاسودین تغلق التتمیش خیروز تغلق علاو دین خل جی کوشن نمبر ٹین تھ کا جو کریپ ٹین سر اپ کا اے ہو جائے گا گیاسودین تغلق نیکس کوشن ہے محمد بن تغلق چین دا نیم آف پلیس آف تغلقہ پور ایڈنٹیفائی دا پلیس تغلقہ پور جنہوں نے نیم چینج کیا تھا تو اس کا نام کیا تھا آپشن سے ہیں پٹنا پرنیا منیر اینڈ دربھانگا تو ٹویلت کا جو کریپ ٹین سر ہو جائے گا آپ کا دربھانگا ویٹ سلطان کنسٹرکٹڈ اے فورٹ اینڈ جمہ مسجد ان دربھانگا کون سلطان اس نے کنسٹرکٹ کیا تھا فورٹ اور جمہ مسجد دربھانگا میں تو آپشن سے ہیں فیروز تغلق آل تتمیش ڈیاس الدین تغلق این محمد بن تغلق تو کوشن نمت جو تہتین تھے اس کا جو کریپ ٹین سر ہو جائے گا آپ کا ڈ ہو جائے گا محمد بن تغلق سلطان دلی کنکلوسی بلی کنٹرول بیہار دلی کون تھا سلطان تھا جس نے کنکلوسی بلی کنٹرول کیا تھا بیہار کو تغلق خلجی مملو اینڈ نانب دی ایباب تو فورٹین کا جو کریپ ٹین سر آپ کا تغلق ہو جائے گا اینڈہ نیکسٹ ہے یہ افغان نے بیہر میں کیسے رائز کیا تھا ٹھیک ہے ترائیز اپ نوحانی اس ڈائریکٹی ریٹی ٹو دا جو نوحانی جو تھا نوحانی یہ ڈائریکٹ جو ریلیٹڈ ہے یہ شارکی لودھی اسٹرگل سے ہے دھریہ خان ٹوک دا ٹائٹل آف مسند اے علی دھریہ خان نے ٹائٹل لیا تھا مسند اے علی کیا بہر خان نوحانی ایزیونی ٹائٹل آف سلطان محمود بہر خان جو نوحانی تھا اس نے ٹائٹل لیا تھا سلطان محمود کا سلطان محمود was defeated by بابر in the battle of ghagra میں battle of ghagra ہوا تھا بابر اور سلطان محمود کے بیچ میں پندرہ سو ستائیس میں the childhood name name of شیر شاہ واس فرید فرید کا تو شیر شاہ کا جو childhood name تھا بچپن کا جو نام تھا وہ فرید تھا شیر شاہ ٹوک دا ٹائٹل آف حضرت آلہ آفٹر دا بیٹل آف سورجیہ گھر جب جو سوریہ گھر کا جو وار ہوا تھا بیٹل ہوا تھا تو اس کے بعد شیر خان نے ٹائٹل لیا تھا جس کا نام ہے حضرت آلہ شیر شاہ اپٹین دا فٹ آف چونار بائی میری لادو ملکہ دا ویڈو آف تاج خان سرنگ خانی تاج خان کی جو سرنگانی تھا اس کی ویڈو تھی اسے اس نے شادی کر لیا تھا ان شیر شاہ ڈیفٹڈ ہمائیو اٹھ بیٹل آف چوسہ جو بیٹل آف چوسہ ہوا تھا اس میں شیر شاہ نے مغل ایمپیر ہمائیو کو ہر آیا تھا دین ڈیساسیبڈی اٹھ بیٹل آف بیلگرام آفٹر ریچ ہمائیو لیفٹ انڈیا انڈ تک دے ریفیوجی پرسیہ اس کے بعد ہمائیو وہ انڈیا کو لیپٹ کر گیا چھوڑ کر چلا گیا اور ریفیوجی کہاں چلا گیا تھا وہ پرسیہ میں ایران میں شیر شاہ واس فالوڈ بائی سن اسلام شاہ شیر شاہ کا جو سکسیسر رہا اس کا نام تھا اس کے بیٹے کا نام تھا اسلام شاہ شیر شاہ واس بریڈ تا ٹوم بیوٹ بائی تھا ہمچل پہ سہ سلام اس کا جو ٹوم ہے وہ شاہ شاہ رام میں ہو واس دا فاؤنڈر آپ نوحانہ نوحانی ڈینیسٹی ان بیہار بیہار میں نوحانی ڈینیسٹی کے فاؤنڈر کون ہے آپشن ہے جلال خان نوحانی دھریہ خان نوحانی بابر خان نوحانی این دولت خان نوحانی تو کوششن نمبر فرسٹ کا جو کریکٹ انسائل ہے وہ آپ کا سی ہو جائے گا بابر خان نوحانی محمود لوڈی کو اٹکا بابر نے کس کو بیہار کا ایک ایڈیمینسٹیٹر بنایا تھا آپشن سے ہیں باہر خان جلال خان فرید خان اور حسن خان تو کوششن نمبر ٹو کا جو کریکٹ انسائل ہے آپ کا بی ہو جائے گا جلال خان محمود لوڈی کیا جلال خان فرید خان حسن خان باہر خان نوحانی این دریہ خان نوحانی تو کوششن نمبر ٹھری کا جو کریکٹ انسائل ہے آپ کا ڈی ہو جائے گا دریہ خان نوحانی نیسٹ کوششن ہے سوڈ ڈینیسٹی کس نے اسٹیبیش کیا تھا آپشن ہے شیر شاہ حسن خان محمد نوحانی این دریہ خان کوششن نمبر ٹھری کا جو کریکٹ انسائل ہے آپ کا اے ہو جائے گا شیر شاہ شیر خان کا جو ٹائٹل ہے وہ کس پر ہے شیر شاہ کا حسن خان محمد نوحانی دریہ خان نوحانی این امائیو کوششن نمبر ٹھائپ کا جو کریکٹ انسائل آپ کا بی ہو جائے گا محمد نوحانی شیر خان فادر حسن خان واضح جاگیر تار آف شیر خان کے جو فادر تھے حسن خان وہ جاگردیار تھے کہاں کے اپشنس ہیں پٹنا گیا ساسا رام اور آر کوششن نمبر ٹھیکس کا جو کریکٹ انسائل آپ کا سی ہو جائے گا وہ ساسا رام کے جاگردار تھے ہو ریکنسٹرکٹ پٹنا اندہ میڈیوال ٹائم میں میڈیوال ٹائم میں پٹنا کو کس نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا شیر شاہ پٹنا کو پروینسٹرکٹ کا انسائل آپ کا شیر شاہ نے شیر شاہی سٹیویٹڈ این ساسا رام دیل ہی منگیر این پٹنا تو اس کا جو کریکٹ انسائل آپ کا ساسا رام ہو جائے کا ہی سٹیو ہے جو ٹائم میں پٹنا یہ رائے کو ریکنسٹرکٹر دیل ہوا تھا پٹنا فٹ کا او کریں ایسی ٹائم میں میڈیوال ٹائم میں میں بڈیوال ٹائم میں سٹیوال ٹائم میں وقیاتِ مشتقی تو کوشن نمبر ٹینتھ کا جو کریک انسر ہے اب کا بی ہو جائے گا تاریخِ دعوودی نیسٹ کوشن ہے شیر خان was appointed as the caretaker of which ruler of بیار شیر خان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا caretaker which ruler of بیار کا دریا خان جلال خان حسن خان این محمد نوحانی تو کوشن نمبر ٹینتھ کا کریک انسر ہو جائے گا آپ کا جلال خان شیر شاہ ڈیفتید ہم آئیوں in which of the following battle options ہیں کن نوج اور بل گرام چوسہ سی ہے بوث a and b and none of the above تو ٹویلتھ کا کریک انسر ہو جائے گا آپ کا سی بوث a and b which place is considered as the administrative laboratory of شیر شاہ کون سا city پہلے سے پیلے سے پیلے سے جس کو کنسیدر کے جاتا ہے administrative laboratory of شیر شاہ کا چونار بینگول دیل ہی این ساسا رام وہ تھرٹینتھ کا جو کریک انسر ہو جائے گا ساسا رام ڈیفتید ہوں ڈیفتید ہوں who was the last afghan ruler of bihar bihar کا last afghan ruler کون تھا options ہیں ابراہیم شاہ سور ابراہیم لوڈی داود خان کررانی and سلیمان کررانی question number 14 داود خان کررانی last question which of the following works was not taken by the شیر شاہ میسے کون سایسا ورک ہے جسے شیر شاہ سے related نہیں ہے construction of عبادت خانہ construction of GT road جس کو grand trunk ڈبایا جاتا آپ کا and constructions of his own tom and introduction of silver coin 15th کاری کنسل ہو جائے آپ کا constructions of عبادت خانہ next ہے آپ کا next chapter آپ کا next chapter ہے اس chapter میں آپ کا مغل empire بیہار میں کس طرح rule کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے اکبار ڈیوڈ کھان بیٹل ایک بیٹل ہوا تھا بیٹل آف راج مہل جس میں اکبار نے دا اکبار کھان کو رہے تھا and made بیہار as the separate subah of his empire مان سی was appointed گورنر of بیہار مان سی کو گورنر بیہار بنائے گیا تا 15 187 میں during the reign of اکبار prince salim made a grant of mother de marsh lent to the descendant of the famous پیر کون تھے the maria family یا کوئی پیر تھے اس کے لیے انہوں نے ایک لین دیا تھا جو مد دے marsh اب ایک گرانٹ بنایا گیا تھا آسیف خان وازدہ آسیف خان جو لاشت گورنر بیہار دیل اکبار ریجن اکبار کے رین کے یہ لاشت گورنر آب بیہار تھے آسیف خان اکورڈنگ تو ہیسٹری آف کشمیر نور جہاں پاس در در بھانگا نور جہاں در بھانگا کرپاس کر رہی تھی دیلی جانے گر دیلی گورنر شیپ آب کس کے گورنر شیپ میں بیگ بہادھر دیلی آف جہاں گیر آنی آیدی 1621 جہاں گیر اپنے بیٹے پرنس پر گورنر آف بیہار کا آنی 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 موگل ایمپائر آنی 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 جہاں خان دیلی آنی آف شاہ جہاں بیوٹ دیلی باگ کون دیو ایک کا نام تھا تیوینیر اور دوسرے کا نام تھا آپ کا بھرنیر جو پتنا ویزٹ کیا تھا وہ جان نیشار خان in the rule of اور انگزیب کے تو یہ جو ٹریولر ہیں جو بھی فورن کہاتے ہیں تو بہت ہی امپونڈنٹ ہو جاتا ہے ایک چام پوائنٹ اگلیو صاحب لیے آپ کا اور انگزیب نے پوائنٹ کیا تھا اپنے فیوریٹ جو گرانٹسن تھا عظیم اوششان کو گورنر اور بیہار کا ہی رینیم پتنا پھر اس نے پتنا کا رینیم کیا از عظیم آباب آفتر ہی اس نیم اس کے نام پر ہی اس نے عظیم آباب سیٹی کو نام دیا فاروق شیعہ دا یہ فرسٹ موگر رولر تو بھی اس نے اپنا جو کورنویشن ہوتا ہے سون لیا تھا اپنا پتنا میں ہی یہ فرسٹ موگر رولر تھا اس کے بعد اس چپٹر کوچھ ایم سکی ہوئے ہیں فرسٹ کوشن ہے بیہار اکبر مجھ بیہار ان بینگال اکبر نے بیہار اور بینگال کو مرج کیا تھا کون سے یہر میں 1550 1575 1572 1576 میں اس کا جو دی ہو جائے گا 1576 میں مجھ بیہار مجھ بیہار اکبر کے رین میں بیہار کا گورنر کون تھا مونیم خان باج بہادر دعوت خان اور منیم خان کوشن نمبر 2 کا جو کریٹرین سر ہو جائے گا آپ کو مونیم خان ہو جائے گا کون سا موگل رولر تھا جس نے سون کیا تھا پٹنا میں ہی فاروق شیعہ بہادر شاہ جہانگیر اور شاہ جہاں تو کوشن نمبر 3 کا جو کریٹرین سر آپ کا فاروق شیعہ موگل رولر میڈیز گرانڈ سن ایڈا سبیدار بیہار بیہار کا سبیدار کس نے بنایا تھا موگل رولر اپنے گرانڈ سن کو تو آپشن سے اکبر شاہ جہاں جانگیر اورنگزیب تو فورت کا جو کریٹرین سر ہو جائے گا وہ پڑی ہو جائے گا اورنگزیب ہوا دا فرسٹ موگل پرنس ٹو بی اپوانٹڈ ایڈا گورنر بیہار وہ فرسٹ موگل پرنس کون تھا جس کو یہ پوانٹ کیا گیا تھا بیہار کا گورنر پرنس سلیم پرنس عظیم پرنس پریویز اور پرنس خورم تو کوشن نمبر فائد پر جو کریٹرین سر ہو جائے گا آپ کا سی پرنس پریویز ہو جائے گا شیر شاہ کے وقت میں بیہار کا گورنر کون تھا مونیم خان دارہ شاہشتہ خان اور موراد تو سکھ نمبر کا سی ہو جائے گا شاہشتہ خان کس نے پوانٹ کیا تھا بیہار کا گورنر عظیم پریویز مرشید کولی اور جان نشار خان تو کوشن نمبر سیمتھ کا جو کریٹرین سر ہے وہ آپ کا بی ہو جائے گا پریویز راجہ مانسی راجہ مانسی کو کس نے بیہار کا اپوانٹ کیا تھا گورنر اکبر شاہ جہاں جہانگیر اورنگزیب تو اس کا کرتے ہیں پریویز راجہ مانسی کو کس نے بیہار کا اکبر خوشن مانسی کو کس نے بیہار کا اکبر اکبر کے رول میں مانسی کو کس نے بیہار کون تھا مانسی آسف خان راجہ بھگوان داس خان اے آزم اس کا کریٹرین سر ہو جائے گا آپ کا آسف خان نور جہاں نور جہاں پاس تھوڑ دربھنگا پاس کر رہی تھی آپشن سے بیگ بہادور اسلام خان افضل خان زفر خان تو ٹینتھ کا جو کریٹرین سر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا زفر خان ویڈ گورنر آب بیہار اٹیک ککرہ دیش اٹیک اور آریشت درجان سال بیہار کا کون گورنر تھا جس نے ککرہ دیش پر اٹیک کیا اور درجان سال کو آریشت کیا تھا آپشن سے آپ کے ہیں افضل خان مکرب خان پرویس ابراہیم خان اس کا جو کریٹرین سر ہو جائے گا آپ کا وہ ڈ ہو جائے گا ابراہیم خان ہو کنشکردہ فیمس سنگی مسجد سنگی مسجد اس کو آج کل پتھر کی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آپشن سے ہیں درجان سال مانسی نظر بہادر ان اسلام خان تو کوشن نمبر ٹول کا جو کرے گا سنسر ہو جائے گا آپ کا نظر بہادر اکورڈنگ ٹو پیٹر منڈے اپشن سے ہیں مرزا صفی عبدالخان زفر خان شاہشتہ خان مرزا صفی خو بیلد شاہی ادھگاہ پتھنا سٹی پتھنا سٹی میں شاہی ادھگاہ کس نے بنوایا تھا اپشن ہے اتقاد خان شاہشتہ خان جل فکار خان سیف خان دی سیف خان دی سیف خان دیو تو دیویس روڑ پلی بائی دا اللہ وردی خان شوڑا واد دیا بیٹید ای بیٹل آف ساموگڑ بہادرپور خزوان راج محال پھینٹھکا جو کرید کے انصر ہو جائے گا آپ کا بی ہو جائے گا بہادرپور ریچ پھولین یوروپین ٹرولر ویسٹی گیوگو فیکٹری یو جو فیکٹری ہے وہ کون سا یوروپین ٹرولر یہاں وزیٹ کیا تھا جون مارشل، تھومس، باوری، تیوینیر، این بیرنیر تو سکسٹینٹ کا جو کری کرنسل ہو جائے آپ کا جون مارشل ہوا دیوان آب بیہار میں پرنس عظیم واس گھرنر آب بیہار دیوان آب بیہار کون تھا جب پرنس عظیم گھرنر آب بیہار کا تھا سادت خان، سددرجان، مرشید کولی خان، الیوردی خان تو سیونٹینٹ کا جو کری کرنسل ہو جائے آپ کا سی ہو جائے آپ کا سی ہو جائے آپ کا مرشید کولی خان who made a grant of mother's land to the descendant of famous peer دھماریا's family option سے ہیں Prince William, Prince Azeem, Prince Parvesh, Prince Hurram ایٹین ہو جائے آپ کا این ہو جائے آپ کا یہ ہو جائے آپ اس کا سی ہوتا ہے Prince Previas was the son of which of the following Mughal emperors شاہ جہاں، اکبر، ارنگزیب، جہانگیر ٹو نائنٹین کا جو کری کرنسل ہو جائے آپ کو دین جہانگیر داؤد خان was defeated by the اکبر in the battle of بہادرپور منگیر راجمال and چوسا تو یہاں جو کرٹن سرپ کا battle of راجمال اب modern history of بیہار کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے when بہادر شاہ ascend the throne of دیلی جب دیلی کا throne بہادر شاہ زفر نے ascend کیا تھا تو he appointed his son Azimushan as governor of الہاباد کس کو یہ پوائنٹ کیا تھا Azimushan کو governor of الہاباد کا when فاروق شیار came to بہار جب وہ بہار آیا تھا تو he camped the famous باغ زفر خان and and later at باغ افضل میں فاروق شیار declared his accession to the throne of دیلی from the پتنا سے پتنا سے دیلی کے throne پر وہ accession کیا تھا کس نے ڈیلی کے تھا یہ فاروق شیار نے فاروق دولہ was the last independent مغل governor of بیہار کا تھا یہ last independent مغل governor of بیہار کا تھا فاروق دولہ و ليہار بہنہ with the appointment of alivarduy khan baithar شجاو الدین on on his behalf to the rule Bihar Bihar came to completely during جو بیہار آدھر تھا completely بھنگال کے اندر میں آدھر تھا سیراجو دولہ was defeated in the battle of Palasi سیراجو دولہ پلاشی کے باتل میں آر گیا تھا می جاپر was appointed of the گورنر آف بھنگال اس کے بعد پھر می جاپر کو a point کیا گیا تھا گورنر آف بھنگال کا the English army کا جو میجر تھا Hector Munro اس نے defeat کیا تھا آرمی آف شجاؤد دولہ کا امیر قاسیم شاہ آلم in the battle of Baksar میں دیکھتے ہیں کون تھا اس وقت میجر انگلیس کا منرو Hector Munro نے defeat کیا تھا آرمی آف شجاؤد دولہ اور میر قاسیم کو بیٹل آف باکسر ہوا تھا ٹھیک ہے روبرٹ کلائب جو تھا اس نے انٹوڈیس کیا تھا ڈھائی ارچی 18 1765 بیہار میں and was abolished by the وارن ہیسٹنگ in 1772 تو یہ چیز آپ ضروری آدھ رکھو کہ کس نے انٹوڈیس کیا تھا اور کس نے abolished کیا تھا یہ کوششن بہت پار اگزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ چاہے آپ کا کسی بھی چیز سے انٹوڈکشن کسی نے کیا ہو یا کسی نے ختم کیا ہو اس کو abolished کیا ہو یہ بہت ہی اگزام پوائنٹ اگزام پوائنٹ اگزام پوائنٹ سی اپورڈنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا کچھ امسکی ہے اس اس انڈیا کمپنی پروکلیم دا دیوانی رائٹ بہنگال بہار این وڈیسا دیوانی کس کے رین میں یہ اس انڈیا کمپنی دیوانی رائٹ کا پروکلیم کرتی تھی آپشن سے میر کاسیم شاہ آلم سیکن فاروک شیار آلی وردی خان تو فرس کا جو کرے میر کاسیم شاہ آلم سیکن ہو بیکیم دیپٹی نواب بیہار آفر بیٹر پلاسی بیٹر پلاسی ہوا تا ستر سنتاون میں تو ڈیپٹی نواب کون بنا تھا میر جا میر میران شوزاد خان تاب تاب آئی تو کوشن نمبر ٹو کا جو کریپ انسر اپ کو ہو جائے گا میران ٹھیک ہے نیکس کوششن نیکس فرس بریش ٹرولر تو وزی بیہار واس کون تھا وہ جو فرس ٹرولر تھا جس نے بیہار پر وزی کیا تھا بیش پیٹر مونڈے جون مارشل این رول فیچ کوشن نمبر تھری کا جو رول فیچ ہو جائے گا فیچ نواب بنگال ٹرانسفر اس کیپٹل فروم مرشید آباد مونگیر کر لیا تو اس نے کون سا بنگال کا نواب تھا جس نے ٹرانسفر کیا تا مرشید آباد سے مونگیر آپشن سین میر جفر سیراج دولہ میر کاسیم ان علی بردی خان تو فورت کا جو کری سو جائے آپ کا سی ہو جائے میر کاسیم ان ویچ یر دچ پہلی فیکٹری بیہار میں کب ڈالی تھی آپشن سین ٹون 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 دچ نے یہاں اس ٹون فیکٹری اس ویچ جو ڈالی لوگ دائم اس ٹون 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 کوششن نماز 6 کا جو کرنس کرنسر آپ کا سیونٹی سوینٹی فور ہو جائے گا یہ نیکس کوششن ہے the britisher established established their first trading center in 1620 بیہار جو british تھے اس نے established کیا تھا first trading center 1620 میں بیہار میں جو کریکٹ انسر ہو جائے گا آپ کا پسٹے بھی اس کیا تھا آپشن سے بھنگیر عالم گنج پٹنا پرنیا چمپارن تو کوششن نماز 7 کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا آپ کا عالم گنج پٹنا میں who among the following was the first to oppose the british rule in بیہار بیہار میں british rule کو oppose کرنے والا فرسٹ کون تھا آپشن سے علی گوہر حیدر علی خان کوورسی این میر کاسی تو کوششن نماز 8 کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا آپ کا علی گوہر in which year was the revenue council of partner established revenue council of partner کب established ہوا تھا آپ کا option سے 1770 1765 1801 1719 کوشن نماز 9 کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سترہ سو ستر میں اسٹیبیش ہو گا تھا in which year did the company remove dhiraj dhiraj narayan and replaced him with raja shita braya as the naive ڈیوان of pia to option سے ہیں 1801 1767 1791 and 1765 تو کوششن نماز 10 کا جو کریکٹ انسر ہے وہ آپ کا بھی ہو جائے گا سترہ سو سارسر 1767 میں تو گول گھر جو پٹنا میں ہے was constructed during the reign of کس کے دین میں گول گھر آپ کا بنا تھا option سے ہیں وائرین ہیسٹی lord harding john shore and cornwallis تو ایرین تھے کا جو کریکٹ انسر آپ کا ہو جائے گا کون والیس کے next question ہے first english magistrate of patna patna کا first english magistrate کون تھا options ہیں james alexander charles francis ground robert park and john vancittard the twelfth number کا جو کریکٹ انسر آپ کا charles francis ground who provided the monopoly in the trade of salt peter to the british in bihar کس نے پروائیٹ کے تھا monopoli کے salt peter to the british in the bihar options ہیں mir kasim mir jafar raja ram narayan and pharuk shayar so thirteenth کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا آپ کا میر jafar نے میر kasim established and ordinance factory میر kasim سکسٹی ون تو فیفٹین کا جو کرے کے انسر آپ کا اے ہو جائے گا اکٹوبر ٹوانٹی فور سونٹین سکسٹی فور میں ہو آزدہ کمانڈر آف بریٹیس آرمی اندہ بیٹل آف بکسر جب بیٹل آف بکسر ہوا تھا تو بیٹیس کے طرف سے کمانڈر کون تھا آرمی کا آپشن سے ہیں کلائیب ہیسٹنگ ہیکٹر مونڈو سکسٹینتھ کا جو کرے کے انسر ہو جائے گا سی ہو جائے گا ہیکٹر مونڈو راتھا ہو ہو امرشد ویٹوریس اندہ بیٹل آف بکسر بیٹل آف بکسر میں پتب کون جیتا تھا شجاود دولہ اسٹ انڈیا کمپنی شاہ آلم سیکنڈ این میر کسیم اس کا جو کرے کے انسر آپ کا ہو جائے گا اسٹ انڈیا کمپنی ہو واز اپوائنٹڈ ایز دھا نائیب دیوان و بیہار بائی دھا روبرٹ کلائیب روبرٹ کلائیب نے کس کو دیوان بنایا تھا آپ کا نائیب و بیہار کا اومی چند شیطہ برائے راجہ دولہ برائے اور مانک چند تو ایٹینتھ کا جو کرے کے انسر آپ کا شیطہ برائے ڈیوانی روبرٹ کلائیب نے کنٹرول کے انگلیس فیکٹری پتنا سکسٹین سکس سترہ ست تیرسٹ میں کس نے اسٹیبلیس کی کس نے کنٹرول اوبر کیا تھا انگلیس فیکٹری کا نمازو نواب سے جا جو دولہ میر جاپور میر کاسیم شاہ آلم تو نائنٹینتھ کا جو کرے کے انسر ہو جائے گا آپ کا وہ سی ہو جائے گا میر کاسیم شاہ آلم سکرند ہندے دیوانی رائٹ آب بہنگاول بیہار اوریشاہ ٹو در اسٹ انڈیا کمپنی سیونٹین سیٹی فائب ان ریٹرن آف ایماؤنٹ کتنا ایماؤن تا ہو 50,000 روپیس 26 لاکھ ون کرو اور ٹین لاکھ تو اس کا جو کریکٹ رینسر ہے آپ کا بھی ہو جائے گا 26 لاکھ تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ٹینکس پر واشنگ ٹینکس ویڈیو میں ہم لگ بات کریں گے ٹرائبل ریوولٹ کی بارے میں جو بیہار میں ریوولٹ ہوئے تھے ٹرائبل کی اس کے بارے میں اور سیویل ریویلین جو ہوئے تھے ہیں ٹیک ہے ٹینکس ٹینکس